سیکیورٹی خدشات بمپر تو بمپر منظر شہری ٹرافک میں تھس گئے شہر کی چھوٹی اور بڑی مارکٹیں اور بازار بند آزم کلاث مارکٹ، رنگ مہل، موچی گیٹ، سرکلہ روڈ، آبید مارکٹ میں بھی شٹر ڈاؤن اردو بازار، پیپر مارکٹ، انار کلی، رنگ مہل، شالم مارکٹ بھی بند ٹرافک پولیس کی شہریوں کو گھروں سے اگر سروری طور پر نہ نکلنے کی اپیل شہر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ، جلسے جلوس اور دھرنے پر پابندی آئے پنجاب اسمدی کی سیکیورٹی سخت، اہم سرکاری مارکٹوں پر، رینجز کے دستے تائنات، اسپتالوں میں ہائی الیٹ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت، امن و امان کی سر اتحال سے متعلق، آلہ سطح کا اچناس پولیس کو سیاست سے پاک کرنے کے دعوت خوکلے نکلے، حکومت کا بیورکریسی کے بعد مہکمہ پولیس میں بھی یوٹن سینئر افسران کی موجودگی میں جونئر افسران کی تائناتی، تین روز قبل سی سی پی او کے عوضے پر تائنات، سلفکار حمید پنگندرہ دسمبر تک رلیف، سابقہ سی سی پی او بشریر احمد ناصر پندرہ دسمبر تک ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ کورس پر ہونے کے باوجود مستنصر فیروز ایس ایس پی آپریشنز تائنات، اسد سرپراز اے آئی جی ایڈمین اور محمد علی زیاد ڈی پی او ساہی وال تائنات۔ سپریم کورٹ بار الیکشن، ووٹو کی گنتی جاری، امانولا کنرانی اور علی حمد کرد میں کانٹے دار مقابلہ۔ امانولا کنرانی کو بھاولپور، سکھر اور کوئٹہ میں برطری، غیر حتمی، غیر سرکاری نتائج۔ وزیراعلا کی سو روزہ ایجنڈے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایات، مہک میں اہداف کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیں۔ وزیراعلا پنچاب سردار عثمان بزدار کی زیر سدارت اعلی سطح کا اچراس، سو روزہ پلان پر تفصیلی بریفنگ۔ اللہ 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 U region پلیس کے چار سو چپن کمانڈوز غیر ملکیوں کی حفاظت کے لئے تیار۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول بیدیا میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جوان و کاملی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ فائرنگ پیکٹس عوام کی جانمال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں صبح کو جرائم سے پاک کریں گے حالات جیسے بھی ہوں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پولیس کو جدید اسلح کی فراہ میں اولین ترجی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب گیارہ کروڑ لوگوں کو تیبی سہولیات پراہم کرنا آسان کام نہیں مریضوں کے لیے میاری عدویات خریدیں گے سرکاری اسپتالوں کی سپلائی چین بہتر بنانے کی کوششیں صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کا فاطمہ میموریل اسپتال میں ہیلتھ سیمپوزیم سے خطاب یاسمن راشد کی زیر صدارت کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی سینٹ کا بھی اجراس مرمبے کی تیاری زہریلے انڈسٹریل کیمیکل ڈال کر نیلے ڈرموں میں کی جا رہی تھی سینٹ الیکشن امیدواروں کی جانب سے کاخذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری سائرہ افزل تارڈ اور ڈاکٹر زرکا تیمور نے کاخذات جمع کرا دیئے نون لیگ کی جانب سے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڈ کو ٹکٹ دیے جانے کا امکان قائد اعظم ٹرکٹ ٹرافی کا سیمی فائنل کل کھلا جائے گا کارٹر فائنل میچ میں پی ٹی وی کی ٹیم نے دلچسپ مقابلے کے بعد اسلام آپ کو نورن سے شکست دی اور لاہور کالیج یونیورسٹی میں ویمن سوفٹ بول شیمپنشپ کا اینکا شہر کے چھے خواتین کالیجز کی ٹیموں میں کانٹے دار مقابلہ لاہور کالیج اور کلیٹ کالیج کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کر دی